یہ دیکھو اس کے بچے تھوڑے چلنا شروع ہوگے سارے نیچے کوت جاتے ہیں زمین پر سارے تھنڈے ہو جائیں گے کس طرح پڑے ہیں تم ایک جگہ سکون نہیں آتا یہ دیکھو یہ اس کے بھی رات ہیں نیچے کوتنے کے کچھ خلق نکالنا پڑے گا اس روم کا تاکہ انہیں سردی نہ لگے یہ تو نیچے کوت جائیں گے اور پھر انہیں سردی لگ جائیں گے چل اوپر یہ گتہ لائی ہوں گتہ زمین میں بچھاتی ہوں تاکہ یہ نیچے زمین پر کود بچھائیں تو پھر انہیں سردی نہ لگیں اور نہ ان کو چوٹ لگے تو سب کچھ باہر نکال دیئے تاکہ یہاں پہ گتہ بچھا سکیں ان کو پھر گئے کے لئے باہر رکھیں تو اب ہم نے سارے کمرے میں گتہ بچھا لیا یہ کہاں کیا بھی چلو اپنے کمرے میں اب ہم انہیں اندر سیٹ کرتے ہیں ڈوکس کو اور چیزوں کو تو میں نے چرپائی بچھا دی ہے چرپائی کو میں نے تھوڑا الٹا اس لئے کیا ہے تاکہ یہ جب ہی کودیں تو کم انچائی ہو اور ان کو چوٹ بھی نہ لگے اور بالی بھی جو ہے نا وہ چڑکی جو ہے نا میری آرچ کی چیزیں ساری نا نہیں پھینکتی رہتی ہیں اس نے سارا روم خراب کر دیا اس کا بھی قد اوپر چل جاتا ہے تو وہ میری چیزیں بھی خراب کرتی ہے اور اس طرح سے پپیس کو بھی نقصان ہے تو یہ اس طرح سے نیچے گیڑ بھی نہیں سکیں گا میں ان میں ان کو بھی ارنج کر دوں یہ دیکھیں اسے یہ فائدہ ہوا کہ وہ زیادہ ہونچے ہوگی سائیڈوں کی جنگے اور اس کی وجہ سے یہ جو چادر میں نے بچھا یہ ایزا سلائٹ اور اس طرح سے یہ سلائٹ کی وجہ سے یہ نیچے کودنے میں بھی ہے چلو چلو روم تیار ہوگے روم میں چلے آجا 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 بس 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 اپنے روم میں لنے روم میں جانتے ہیں صاحب کو اسی طرح ارنج کر دیتی میں نے ارنج کر دی اس نے کود نہ ہے بس میں چاہیے کود نہ ہے اوکے گائز میں نے سب کچھ ارنج کر دی ان کا روم تیار ہے بالی بھی خوش ہے بالی اپنے بچوں کو پلائے گی بالی مجھے کہہ رہی اب تمہارا کام ختم ہوگی اب تم جاؤ اوکے بائی بالی بائی اوکے بائی دروازے تک چھوڑنے آئیے بالی مجھے بائی بائی بچوں بائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے بائی لاحفظ